اسلام علیکم امید ہی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں ویرے کے پوائنٹ آف یو سے آپ کے لیے ایک اور ٹپ لے کے آیا ہوں کہ کیسے آپ اس ٹپ کو یوز کرتے ہوئے اپنے رینڈرز میں ڈیپٹ پیدا کر سکتے ہیں اور ان میں ریالیزم لے کے آ سکتے ہیں تو جس طرح کہ آپ یہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹائپ کا جو رینڈر ہے نورمل اگر آپ لیتے ہیں تو اس طرح کا رینڈر آتا ہے جو کہ بہت ہی ریپٹیٹیو ہوتا ہے اور رینڈر میں بہت فیک سا لک جون سے آپ کو دیتا ہے اگر آپ نے اس کو ریالیسٹک بنانا ہے تو کس طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں یہ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ہم کریں گے کس طریقے سے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک ریکڈینگل ڈراؤ کرتا ہوں let's say 30 feet, 30 feet ٹھیک ہے اور اس کو میں کر لیتا ہوں گروپ اور اس کو یہاں سے میں ایک اور کپی بھی کر لیتا ہوں سب سے پہلے میں ایک ٹائل امپورٹ کرتا ہوں یہاں پر میرے پاس ٹائلز کا ٹیکچر کا آلیڈی ایک فولڈر اوپن ہے یہ بلفرز یہ کرارا وائٹ ایک فلوہ ٹائل میرے پاس موجود ہے اس کو میں سیو کر لیتا ہوں اور چونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دو فیٹ بائے دو فیٹ کا یہ ٹائل کا ٹیکچر ہو ٹیک ہے اور اس کے بعد میں اس کو lock کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو apply کر دیتا ہوں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ repetitive بھی ہے دوسرا اس میں lines نہیں آرہی تو اس کو کس طریقے سے حل کرتے ہیں سب سے پہلے ذرا ایک step واپس back چلتے ہیں اور چلتے ہیں photoshop پر ٹیک ہے اور وہاں پر ہم اپنی یہی جو ٹائل کا image ہے اس کو import کرتے ہیں photoshop میں لاکر ٹیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم یہ blending options پر کلک کرتے ہیں blending options پر کلک کرنے کے بعد یہ میرے پاس یہ stroke کے ایک option ہے اس پر میں نے کلک کیا ٹیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے جو بھی اس کا size ہے وہ کامیہ زیادہ کیا ابھی آپ کو یہ نظر نہیں آرہا اس کی reason یہ ہے کہ یہ جو stroke کی position ہے یہ outside ہے اس کو میں inside کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی آپ کو یہ border نظر آ گیا ہوا تو میں اس کو اپنے اس کے حساب سے میں چیک کر لیتا ہوں کہ دو pixels کافی ہیں اور اس کو ok کیا اور اس کو control shift s کے ساتھ اس کو save کر لیا اب اسی ٹائل کو اسی ٹیکچر کو جو سا ہے ہم دوبارہ سے reload کرتے ہیں یہاں پر ٹیک ہے ایڈٹ میں گئے اور ایڈٹ میں جا کر یہ ہی والی جو ٹائل ہے اس کو ہم نے دوبارہ سے import کر لیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹائل کا border تو شو ہو رہا ہے rectangular لیکن ابھی بھی repetitive والا جو issue ہے وہ ابھی بھی اسی طریقے سے ہیں تو اس کو حل کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں ویرے کو on کرتا ہوں ٹیک ہے ویرے میں میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس یہ selection tool میں جاتا ہوں میں ٹیک ہے اور اس کو edit in ویرے پر click کرتا ہوں ٹیک ہے اب ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور کام کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے جو انسا ہے view وہ clear ہو اس کا interactive render میں on کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے ابھی ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے میں جاتا ہوں diffuse پہ ٹیک ہے diffuse میں میں یہ texture placement پہ جاؤں گا ٹیک ہے اور اس کے بعد یہ type پہ click کروں گا type پہ میں کلک کرنے کے بعد اس کو mapping source جونسی ہے اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں ابھی آپ کے پاس یہ بالکل black نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ اس کا کوئی impact نظر نہیں آئے گا آپ نے اس کو نہیں دیکھنا یہاں پر جو ویرے frame buffer کی window ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس کا حل یہ ہے کہ میں یہاں پر اس placement slot پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو place کر دیتا ہوں تو جو ادھر image موجود تھا وہ واپس اپنی جگہ پر یہاں پر آ گیا ہوا ہے ٹیک ہے اب اس کو set کرنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے میں نے کرنا ہے randomization پہ کلک اور اس کے بعد میں نے اس کو یہاں پر یہ جو میرے پاس different options ہیں by face id by render id تو یہاں پر ویڈیو میں آپ کا time جونسی ہے وہ بچانے کے لیے میں یہاں پر یہ سیدھا ہی آخری option پہ کلک کر دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کافی abrupt سا جونسی ہے یہ repetition ہو رہی ہے ان میں اور یہ مطلب یہ کافی حد تک یہ برا لگ رہا ہے بہت 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 بھی برا لگ رہا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ٹائلنگ کے لیے کہوں گے یہ repetitive ہے یہاں پر ہم یہ کر دیتے ہیں کہ جی اس کو offset one کر دیتے ہیں ٹیک ہے اس کو بھی offset one بھی کر دیتے ہیں اور اس کو بھی کر دیتے ہیں ٹیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو rotation ہے وہ 360 ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کو let's say میں تو وہ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو کے حساب سے یہ repeat ہو رہا ہے کہ یہ جونسی ہے نا maximum دو ہی repetition میرے پاس آ رہی ہیں اب اس کو میں 4 کر دوں تو یہ میرے پاس کافی حد تک اس کی variation آ جاتی ہے اب یہ چونکہ area بہت زیادہ ہے تو لہٰذا میں اس کو اتنا زیادہ یوں کہلیں کہ rotate نہیں کر سکتا اب اگر میں let's say 2 اور 4 کے علاوہ اس پہ کلک کرتا ہوں تو واپس وہ چیز جونسی ہے وہ بلکل ہی خراب ہو جاتی ہے ٹیک ہے اب میں یہ ہے کہ اس کو واپس 4 ہی رہنے دیتا ہوں اور اب اگر یہ area کم ہوگا ٹیک ہے اگر تو یہ area کم ہوگا تو یہ automatically آپ کے پاس یہ repetitive چیز آ جائے گی اور آپ کو بار بار الگ سے tile draw کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب چلتے ہیں اگر میں نے grass کو show کروانا ہو یا carpet کو show کروانا تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں واپس اپنے یہ ground والے folder میں جا کر اس کو select کرتا ہوں اور اب ہم اس پہ focus کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ repetition ابھی بھی آ رہی ہے تو واپس اسی طریقے سے ویرے میں چلتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اب یہ والا material select ہے اگر نہیں select تو آپ یہ alt press کر کے اس material پہ click کریں یہاں پہ یہ automatically یہ والا material active ہو جائے گا اب اس کو میں ویرے میں edit کرتا ہوں اور واپس اسی طریقے سے میں diffuse میں جاؤں گا اور diffuse کے بعد texture placement پہ جاؤں گا اور اس کے بعد mapping source پہ ٹھیک ہے mapping source پہ جانے کے بعد واپس اس کی placement کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں kind of already randomization آئی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اگر میں تھوڑا سا اور مزید اس کی setting change کرتا ہوں پھر دیکھتے ہیں اس کے کیا حساب کتاب آتا ہے اس میں یہ دیکھئی ہے جگہ یہ اس میں variation آپ کو already نظر آ رہی ہے آپ اگر یہاں سے میں size کو تھوڑا مزید چھوٹا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے میں اس کو tile blend کر دیتا ہوں تائل بلینڈ سے ہوگا کہ یہ آپس میں بہت زیادہ مرج ہونا شروع ہو جائیں گے آپس میں ان کے blending جونسی ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی تو تائل بلینڈ کے کیزرہ آپ کو اس کے کیس میں باقی زیادہ کچھ نہیں چھڑنا پڑتا آپ اس ہی کو ہی utilize کرتے ہوئے آپ یہی سے کچھ setting آپ کر سکتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ کے لئے ضروری ہوتی ہیں ان کیس کے اگر آپ کے پاس اگر ریپیٹیٹیو ٹیکچر ہے یعنی کہ ٹائل ہے تو آپ نے کونسی سیٹنگ کرنی ہے اور اگر آپ کے پاس گراس یا کارپیٹ وغیرہ ہے تو اس کیس میں آپ نے کونسی سیٹنگ کرنی ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا یہاں پر اور کچھ نہیں سمجھ آیا تو وہ بھی کمنٹ میں ضرور مینچن کیجئے گا تاکہ میں آئندہ کے لئے اس پہ بھی ایک ویڈیو بناو اور آپ کی وہ ویڈیو بھی سالو کر لوں تو آج کے لئے اتنا ہی تینکیو